اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج کے بلوکہ کرتے ہیں کہ آج دوستو قدیر بھائی آگئے ہیں اور سارے نا ہم نے آج پرندے کھول دی ہیں آج ان کو قدیر بھائی جلدیل دینا دانا پانی ڈالو دوستو آج نا ہم نے اپنے ماسٹر کیج کو کلر کرنا ہے یہ دیکھیں میں تین کلر لے آیا ہوں اور ساتھ میں برش وغیرہ اور یہ مٹی کا تیلی ہے ہم نے سارا سمان میں اپنے ماسٹر کیج کی ڈیکوریشن کے لیے لے کے آیا ہوں ت تاکہ ہم نہ اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر سکے اس کو کلر کر کے تاکہ یہ پیارا ہو جائے اور اس میں جو ہمارے چھوٹے پرندے ہیں اس والے کیج میں چھوٹے گھر میں وہ سارے ادھر کنورٹ ہو جائیں اور ہم اور بھی پرندے لے کے آئیں گے تاکہ ان کا اچھا سا گھر بن جائے اور ہمارا ماسٹر کیج پرندوں سے بھر جائے بلکل اس وجہ سے دوستو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کو کلر کر لیں اور ہمارا پیٹھا اس میں بڑا ہو جائے دوستو ہم نے اپنا جو سلطان ہے نا وہ علیدہ بند کیا ہے اور یہ جو ہمارا نیو مرگا آیا ہے اس کو ہم نے علاقی بند کیا ہے اس کو میں نے دوستو کھولا نہیں ہے کیونکہ یہ اور سلطان آپس میں لڑتے ہیں اور جو دوسرا دوستو ہمارا دوسرا مرگا تھا نا ہم وہ ساما بھائی کو دے آئے ہیں میں نے کہا یار وہ اس کی طبیعت خراب ہے وہ بلکل بیمار ہے میں نے کہا اس کو آپ ٹرائے کریں کہ ٹھیک کریں کیونکہ میرے پاس اتنے پیٹس ہیں تو اس کو میں الگ ٹائم نہیں دے پاتا تھا اس وجہ سے میں اس کو د دیروے کھولو یار سارے کلر وغیرہ کھولو اور بتاؤ یار ان کا کیا تھیم رکھنا ہے کون سا کلر کرنا ہے یار میرے ذہن میں بڑے آئیڈیاز ہیں آپ بتاؤ پہلے یلو اور گرین ٹھیک ہے اور نا ہم یہ جو ہمارا دوستو یہ بورڈ بچا تھا نا اس کو ہم کاٹ کے نا کدیر بھائی بڑا سارا لکھ دیں گے برڈز ہوم اور اس پر بھی کلر کر دیں گے پیارا لگے گا بھی ٹھیک ہے ہاں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بناتے ہیں یہ مات بھائی یہ ابھی مین جو پلیٹ ہے نا اسامنے جو جس پر لکھے گیا یہ وہ بنا رہے ہیں ہمات بھائی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے ماشاء کے جی پلیٹ بنی گئی ہیں اس کو ہم ایسے لگائیں گے کہ بھائی کلر بھائی کلر بھائی کرتے ہیں تو گائز یہ دیکھیں یہ پلیٹیں بن چکی ہیں ہمات بھائی دل رٹکا دی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے اس کو پہلے ریگ مال کے ساتھ ساف کر لیں اسی طریقے سے پھر کلر رنگ کو کرتے ہیں اور پھر اس کو اوپر کچھ رائٹ بھی کرتے ہیں ہم برڈز ہوم لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا ہمات بھائی کلر بنانے لگے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی کیا بات ہے ہمات بھائی ابھی یہ ریڈ کلر کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں اب حماد بھائی آدھے پروسیس پہ پہنچ گیا ہیں تقریباً آدھا رنگ کر لیا ہم نے تو انشاءاللہ ابھی فل ہو جائے گا تو میں دوستو برش سے کر رہا تھا لیکن پھر مجھے ٹوپی مل گیا اب میں اس سے کر رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں کتنا رنگ محمد بھائی نے کر لیا ماشاءاللہ آج نہیں کمپلیٹ ہونا بھائی آج نہیں کمپلیٹ ہونا سورج غروب ہونے والا ہیں اور ہم نے ابھی اپنے پیٹس کو بھی دیکھنا ہے سب کو آج نہیں ہوگا کمپلیٹ ہی ہے انشاءاللہ ہم کل کو کمپلیٹ کر لیں گے ابھی اس کو نا ایسے ہی ہے میں تو کہتا ہوں چھوڑ دیں میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ آدھ تو مشکل ہی ہے یہ دیکھیں نا کافی ابھی ابھی رہتا ہے دوستو ابھی ہاف اس کی نا ہم نے ڈیکوریشن کرنی ہے ابھی تو صرف کلر کیا ہے تھوڑا بہت اور وہ بھی ابھی رہتا ہے کافی ابھی یہ دیکھیں نا یہ ہمارے پاس کتنا سمان پڑا ہے یہ سارے کلر ابھی بکھرے پڑے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کافی تو دوستو ابھی نا ابھی ہاف ہمارا جو ہے کلر ہو گیا باقی جائے گیا یہ باقی ہم نے کلر کٹھے کر دی ہیں سارا سمان بکھرا پڑا ہے ابھی قدیر بھائی ان کو بھی کٹھا کریں دوستو یہ نا اب ہم صبح کو باقی جو ہے کام اپنے ماسر کے جگہ وہ کمپلیٹ کر لیں گے اور کل ہی یا پرسوں کو پھر اپنے جہارے بڑھنا جس میں شفت کر دیں گے تو ابھی ہم نا باقی پیٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں قدیر بھائی ان کو پانی شاہ نہیں سب کو پلا دیئے دوستو آج کل سردی ہے اس وجہ سے کیجز میں میں پانی نہیں رکھتا باہر ہی سب کو پلا دیتا ہوں جتنا پی لیتے ہیں نہیں تو یہ نا رات کو جب پانی پیتے ہیں تو صبح کو بیمار ہوئے ہوتے ہیں سردیوں میں اس وجہ سے نا میں اب کیجز میں پانی رکھتا ہے یہ سلطان کو نہیں ڈالا مجھے لگتا آپ نے پانی اچھا وہ اس کو دانے کس چیز میں ڈالے ہیں یہ کیسے ڈال دیئے ہیں سیدھا کر کے تو ڈالتے ہیں اچھا دوستو وہ انڈا دیا ہے وہ اپنی یہ دیکھیں ہمارا نیو مرگا اور وہ انڈا دیا ہے انڈا اٹھاو یار دیر بھائی مرگے نے نہیں دیا مرگے نے کہاں سے دینے دیا ان کا وہ گھاس کیا سارا کھا گیا سارا کھا گیا یہ تو بچا ہی نہیں ہے تھوڑا سا بھی نہیں بچا دوستو یہ دیکھیں آج انہوں نے نا ہماری دکس نے کتنا کیچڑ سا یہاں پر کر دیا اور ابھی نا اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی بند کرتے ہیں دیکھو اس کو جیسے کھولا ہے دوستو وہ جا کے نا ہمارے سلطان کے ساتھ لڑنے لگ گیا یار یار اس کو نکالو اس کو پکڑو اس کے مجھے لگتا ہے بلیڈنگ ہونے لگ گئی ہے دوستو یہ دیکھیں اس کو ابھی سلطان نے مارا اور اس کے تھوڑی تھی بلیڈنگ ہونے لگ گئی ہے تاج میں سے صاف کرو یار اس کا تاج صاف کر دو اس کو پانی سے نا قدیر بھائی صاف کر دو ٹھیک ہو جائے گا زیادہ نہیں لگی تو یہ دیکھیں دوستو ہماری چکور دیکھیں یہ دیکھیں کدھر جا کے ہمارے پنجرے کے پچھے سے جا کے کھانے کوشش کر رہی ہے ان کا باجرہ نکلو بھائی بھائی نکلو تو دوستو یہ دیکھیں ہمارے ماسٹر کیج کی کتنی پیاری لک ہو گیا ابھی اس کو اور ڈیکوریٹ کریں گے تو پھر دیکھئے گا کتنا انشاءاللہ پیارا لگے گا تو ابھی تو اس کی فائنل لک نہیں ابھی تو صرف کلر ہوئے تھوڑا بہت باقی انشاءاللہ اس کو کلر کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ نا اس کو فائنل ٹچ دیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کیسا لگ رہا ہے ہمارا ماسٹر کیج یار قدیر بھائی اپنے ریبٹس ہو گیا رہا ہے یار اپنی بلیکی یہ سب لوگ ادھر ہی ہیں ہاں یہ ہیں یہ ہیں سب تو دوستو یہ دیکھیں وہ ادھر چلے گیا چک جی ہے جو ہمارا کنگ کا بھائی تھا نا وہ ادھر چلے گیا دوستو کنگ کی بھی نا کافی زیادہ تبیت خراب تھی اس وقت سے نا کنگ ہمارا کل رات نا مر گیا پھر پھر میں اس کو صبح صبح اٹھا کے مجھے دکھ تو کافی ہوا کیونکہ اس کی آنکھ نا کچھ زیادہ ہی خراب ہوگی تھی تو پھر میں نے اس کو صبح صبح جا کے نا دفنا آیا میں نے اس کو بہت کیا ہم نے اس کو انجیکشن وغیرہ بھی لگائے لیکن نا دوستو وہ بلکل ہی نا بچارہ ڈیڈ ہو گیا تھا اس کی آنکھ نا بہت زیادہ خراب ہوگی تھی بہت زیادہ دوائیاں وغیرہ ہم نے ڈالی ڈالی ڈاکٹر سے پوسکے بھی ڈالی لیکن وہ نہیں بچ سکا اس نے اس کی آنکھ نا بہت زیادہ خراب ہوگی تھی پھر میں آج اس کو صبح نہ جا کے دفنایا بھی اس کا بھائی ہمارے پاس ہے وہ ماشاءاللہ اچھا خاصا بڑا اور نا تگڑا بن رہا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس نا کنکا بھائی آ جائے گا تو یہ ہمارے مور کو کیا ہے یہ مارتی تو نہیں ہمارے مور کو دوستو ہمارا مور بھی نا اب یہ پھر رہا ہے دوستو بات یہ ہے کہ ہمارے پیٹھاوس میں پرندے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور کیجز تھوڑے تھوڑے ہیں ب سابلوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہم لوگ نا نیو کیجز وغیرہ لیں گے پھرنا ہم جلدی سے جلدی سارے پرندوں کو سیپریٹ کر دیں گے اب بھی ہمارے پاس دو تین مرگے ہیں یہ دیکھیں ایک شیرو ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہمارا سلطان ہے اور ہمارا بلیک والا مرگا بھی ہے وہ میں نے اسامہ بھائی کو دے دیا پھر بھی جب سارے کٹھے ہو جاتے ہیں پھر بہت لڑتے ہیں پس میں تو اس وجہ سے ہم نے بہت جلد ان کے اور کیجز بنا لینے ہیں تو قدیر بھائی بند کرو یار ان کو کافی سردی ہے اور دوستو سب سے خوشی کی بات میں آپ کو بتانا بھول گیا میرے ذہن سے نکل گی وہ یہ کہ ہماری جو سلکی ہے وہ زندہ ہے وہ مری نہیں ہے اس کو بلی نہیں لے کے گئی وہ معاملہ دراصل یہ ہوا کہ ہماری سلکی نا کو مارا ہے کسی نے تو وہ در کے یہاں پہ بیٹھی اور یہاں سے نا علی بھائی والوں کے گھر چلے گئی اور علی بھائی والوں کے گھر کے ساتھ ہی نا یہ ساتھ بہت بڑا پلوٹ ہے علی بھائی والوں کا تو اس میں جا کے اس سمان وغیرہ میں چھپ گ کہ کل پورا دن نہیں پرسو ملی ہم نے سمجھا کہ بلی لے گی وہ تھا جو بلی لے کے گئی تھے نا وہ کسی کا کبوتر لے کے آئی تھی اور اس کے پر تھے مجھے لگا سلکی کے ہماری کے پر رہے ہیں اس وجہ سے میں کافی پریشان ہو گیا اور مجھے لگا بلی لے گی لیکن ہماری سلکی پھر علی بھائی کل ہمیں آ کے نا دے گئے تھے یہ دیکھیں ہمارا اس سلکی یہ ہے سلکی ہماری یہ سارا یہ ہمارا اتنا پیارا سا مرگ ہے ماشاءاللہ اب بلکل � ٹھیک ہو گیا دوستو اس کو جو مارا تھا نا سلطان نے وہ بھی اب بلکل ٹھیک ہے اب ہمارا سلکی بلکل ٹھیک ہے اور تندرست ہے تو دوستو آج کے لئے اتنے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں